آپ کہہ رہے ہیں اسے بات کیسے ہو سکتی آپ تو بہتی بنیادی سوال اٹھا ہے جو کہ اس کے برقس ہے جو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ بے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان موجود ہے اس پہ آ کر بات کریں ایشوز پر بات کریں پاکستان کی ڈیموکریسی کے جب یہ کہتے ہیں اور عدلیہ کے اوپر حملہور ہیں اور اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ٹاؤٹ کہتے ہیں کہ جی ٹاؤٹ بنا ہوا ہے وہ تو پھر اگر ایسے ایشوز ہیں تو اس کا حل بھی تو پروپوز کریں جی بھائی بتائیں آپ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں جمہوریت ہی تو اصل فیصلہ ہے جمہور کا فیصلہ ہی تصنیم آپ نہیں کر رہے ہیں مجھے بتائیں نواز شریف صاحب جیتے ہوئے ہیں آپ ایک ہلکے کی آپ آڈٹ کرا لیں آپ کو سارا کچھ سمجھا جائے گا میاں جاوید لطیب کہتا ہے کہ جب ہم اپنے ہلکے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر نواز شریف کا ہلکہ بھی کھولیں گے مجھے بتائیں ان کے نصار شیما نے کیا کہا ان کا امنے تھا نا وہ کہتا ہے جی صبح صغیرے میرے پاس آگے کہ آئیں جی اپنا نوٹیفکیشن لیں میں نے کہا بھئی میں رات ہار گیا تھا آج کیسے لینے آگے ہو مصطفیٰ کمال کی گفتگو آپ نے سن لی جو لیگ ہوئی تھی اس نے کہا ہاں جی میری یادیو تھی یہ نون اور پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ امکو ایم کا ہنڈر پرسنٹ میڈیٹ جالی ہے ہمارا ساتر پرسنٹ جالی ہے اچھا اس سے آگے آپ چلیں لیاکت چٹھا نے کیا کہا تھا کمیشنر اور آج کس کی کسٹڈی میں ہے اگر اس نے کچھ کہا اس نے سچ بولی دیا تو کم سے کم اس کا آڈیٹی کرا لیں اس کے الزامات کی تحقیقات ہی کرا لیں اس کو اٹھا کر لے گئے اور آج تک کسٹڈی میں ہے دیکھیں اور اچھا صرف وہی تک محدود رہی جو چیف ایگزیکٹیف پرائم منسٹر تھا جس کی ڈیوٹی تھی فری فیئر الیکشن کرانا انوارہ علکہ کر جب اس کو کہا گیا کہ جی آپ نے پیسے کہیں گندم سکینڈل میں وہ کہتا ہے میں فارم پٹی سیون کی بات کی تو تم مو دکھانے کے خابل نہیں رہو گے مسلمی قنون والے یعنی جو آج چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں جو جمہوریت ہمیں دکھانا چاہتے ہیں بھئی جمہوریت پہ تو تم پہلے بلیو تو کر لو جمہوریت کا مطلب کیا ہے جمہور کا فیصلہ جمہور کے فیصلہ کو تم تسلیم نہیں کر لے تو کس بات پہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ ان کو اللیجٹی میٹ کو ہم لیجٹی میٹ تسلیم کریں تو پھر یہ جمہوریت ہے اور اگر اللیجٹی میٹ کو ہم لیجٹی میٹ نہ مانیں تو پھر وہ جمہوریت نہیں ہے ہم غلط ہیں اور ہم انتشار بھی کر رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں بھائی وزیر اعلیٰ کی بات کرنے ہیں وزیر اعلیٰ اگر اپنے اتنی بڑی لیڈ سے وہ جیت کیا رہا ہے جنونلی الیکٹیڈ ریپیزنٹیٹیو ہے اپنی عبام کا اگر عبام کے پندرہ سو عرب روپے آپ نے دینے ہیں اور فاق ان کے ساتھ وعدہ کر کے نہیں دیتا یا ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ایک صوبے کے لوگوں کے ساتھ اس کا اتنا تو حق ہے نا کہ اپنے لوگوں کے لیے بات کریں اور آج جو دو چیزیں آئی ہیں گندم سکینلل آپ انتالیس سو روپے پہ تائے کر کے آج آپ نے کسان کو رول دیا کوئی نیب سویا ہوا ہے نیب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور جو دوبائی لیگ سایا ہے اور اس کے اوپر بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا دیکھیں نا جو گندم کا سکینلل ہے اس پہ تو ایک انکوائری بٹھائی ہے جیسے آپ لوگ نے ختم کر دی اس کو جو افضل کامران کون تھا اس کو چینج کر دیا کیونکہ وہ بڑا انڈیپننٹ تھا اس کو شباش شیف صاحب نے چینج کر دیا تو آپ پتہ نہیں کب کمیٹی بیٹھے گی جو آپ دونوں کی بات ہے میں آپ کی بات شیف شاہین صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں اس پر تو لگ رہا ہے کہ جو شیخ وقع صاحب اس دن پروگرام میں کہہ رہے تھے دو روز پہلے کہ جو ہمیں آفر ہوا ہے پی ایم ایل این سے جو رانا سناولہ نے کہا ہے اس پر ہماری پولٹیکل کمیٹی بیٹھ کے ڈسکیشن کر رہی ہے آپ کی تو باتوں سے لگتا ہے کہ ابھی تو معاملات اس طرف گئی نہیں آپ پولٹیکل کمیٹی میں ہیں میرا کہا ہے ابھی تک میرا میرا خلی نوٹیفکیشن ہوا یا نہیں آپ میں جانی پتا لیکن میں اس ڈسکیشن میں شامل لیکن لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن دو باتیں ہیں پولٹیکل کمیٹی فائنل ڈسی این نہیں ہے وہ ویڈاوٹ اپروول افخان صاحب وہ نہیں ہوگا نہیں وہ ویڈاوٹ اپروول کی بات نہیں وہ ڈسکیشن بات یہ کہ آپ کی بات سنی جائے آپ دونوں کا میں کہہ رہی ہوں تو لگے کہ بات کرنی نہیں ہے تو کرتے جائیں گے ملک کو لے جائیں خانہ جنگی کی طرف سیدھی بات میں کہہ رہی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہیں گھنڈا پور صاحب کی گھنڈا پور صاحب کا ذرا چلائیں جی آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کشویر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے اگر ہم آخر تمہارا کیا آل ہوگا سوچو ہمیں اس بات میں مطلب بیٹھو بسلے کو حل کرو نہیں کروگے تو غیر جمہداری تو چھوٹا لفظ ہے اس کے بعد اور بڑے لفظ آپ کو سیکھنے پڑیں گے ڈشتری میں ہمیں ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ کو ڈشتری میں الفاظ ہی نہ ملیں ہمارا وہاں سے شروعات ہوگا آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے آپ کی بردار ختم ہو جائے گی تو ہم کہیں گے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے الیکٹڈ ہیں سو فیصد الیکٹڈ ہیں لوگوں کی ان کو سپورٹ ہے تو مطلب دیکھیں نا جائز بات کر رہے ہیں سب کہتے ہیں کہ جی پیسہ دینا ہے کے پی کے کا سب کہتے ہیں کہ جی ہاں بجلی کا معاملات ہے مسئلہ ہے لیکن یہ طریقہ ہے یہ کیا کریں یہ یہ تھریٹن کرنے کا ہم یہ کر دیں گے ہم ہماری ہسٹری ہے ہم نے قبضہ کی ہم اور قبضہ کریں گے دیکھیں ایک شخصیر مہینے سے ان کے پیچھے پھر رہا ہے آپ صوبہ چلانا ہے یا نہیں چلانا وہاں کے لوگوں کا حق ہے کہ نہیں ہے ایسے چلانا ہے دیکھیں لوگوں کے حقوق کے اوپر آپ غاصبانہ قبضہ کر کے اگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو لوگ ظاہر ہیں ان کے خلاف اتجاج کریں گے تو لوگوں کو لے کے پھر ٹھیک ہے ادھر آئے گا کس کے پاس جائے مجھے بتائیں اگر آپ نے وعدہ کر کے ان کے حقوق نہیں دیتے ان کا جس کا حق ہے ایٹین تھامینمنٹ کے بعد اور آپ کہتے ہو کہ ہم نہیں دیتے وہ کیا کریں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے اپنے اخراجات پورے کریں گے کہاں سے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں گے کہاں سے تنخواہیں دیں گے آپ کا جو صوبے کا حصہ ہے وہ صوبے کو دیں چلیں آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بات سیت کریں اب بریک لیتی ہوں پھر آپ خورم دستگیر سے آئیے سینٹر ان کی بات کیوں نہیں مان رہا اور شاہین صاحب کہہ رہے ہیں سینٹر نہیں مانے گا تو یہی طریقہ ہے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کے پی کے حوالے سے گنڈاپور صاحب نے جو بہت زور و شور سے کسی حد تک ثریٹننگ بھی سٹیٹمنٹس دیں کھل کو اپنے پالیمان میں کے پی کے تو پوچھتے ہم خورم صاحب آپ نے سنا کہ شاہین صاحب کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ سینٹر ان کی بات نہیں مانتا کے پی کے حقوق نہیں دے رہے نہیں پوشسٹ انسٹنکٹ ہے پستائی جبلت ہے کہ جیسے ہی کوئی آگومنٹ دینا ہے سات تشدد کی دھمکی دینی ہے یہی ہمارا اطراز ہے جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے کہ آپ فائلنس کی دھمکی نہ دیں یہ دھمکی نہ دیں کہ ہم سڑکیں بند کر دیں گے ملک میں اس وقت کوئی کرائسس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک شخص جو ہے وہ جیل میں بند ہے اور اس کی جماعت اس کو باہر نکالنا چاہتی ہے پاکستان میں ایک اکہ کسانوں کو تکلیف بہت ہوئی ہے لیکن پاکستان کے نو کروڑ شہری جو شہروں میں رہتے ہیں ان کے آٹے کی قیمت میں سات روپے فی کلو کمی بھی ہوئی ہے پاکستان میں ٹماتر پیاز دالیں سستی ہو رہی ہیں سریعہ سستہ ہو رہا ہے سیمنٹ سستہ ہو رہا ہے سٹاک ایکچینج پندرہ جو ہے بلین کے ہمارے فورن ایکچینج ریزرپز ہو گئے ہیں تو پاکستان تو سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے اور ساری سٹیبلیٹی میں اگر کوئی ڈی سٹیبلائزنگ فورس ہے کوئی فتنہ اور فساد ہے تو وہ جناب شویف شاہین صاحب کی جماعت ہے وہ خود ایسے نہیں ہے میں ان کے بہت احترام کرتا ہوں لیکن ان کے بہت سارے دوست ایک دن محضب گفتو کرتے ہیں پارلیمان کی گفتو کرتے ہیں اگرے دن وہ تھمکی دیتے ہیں اب انہوں نے فیسکہ کرنا ہے کہ دیکھئے یہ کہتے ہیں کہ جی گنڈا پور صاحب الیکٹڈ ہیں کیا مراد علی شاہ الیکٹڈ نہیں ہے مریم نواز الیکٹڈ نہیں ہے وہ اتنے ہی الیکٹڈ ہیں جتنے گنڈا پور صاحب ہیں تو لہٰذا ان کو ایک حیثیت ہے وہ ایک صوبے کے سربراہ ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کہیں کہ ہم آکے وفاق سے بات کرتے ہیں ان کے جو جس طرح باقی صوبوں سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے پاکستان کے کرنٹ فسکل ایٹوسفیر میں اسی طرح برابر ٹریٹمنٹ انشاءاللہ خیبر فکتونتا کے ساتھ بھی ہوگا لیکن وہ یہ کہیں کہ جناب میں تو ہر چیز میں کٹرول کروں گا اور میری ہے ذمہ داری ہے پھر ذمہ داری پوری لے لینا نہیں اگر پشاور الیکٹرک سفلائی کمپنی جو پورے کیپی کو بجنیس سفلائی کرتی ہے پاکستان کے سب سے بڑے لاؤس میکنگ جو انٹرپرائزز ہوں ہیں تو صبح وہ لے لے اور صبح کچھ چلائے اور پھر اس کے تمام نقصانات کا بھی ذمہ دار دیں یہ طریقہ ہے ذمہ داری لینے کا یہ دھمکیاں دینا اور ہر بار تشتد کرنا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جو انہوں نے گھنڈا پور صاحب نے کیا دوسرا یہ دیکھئے ہمیں اگر میں پھر دورا دیتا ہوں ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں لیکن اگر اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بانی چیئرمنٹ کے رہائی کے لیے سودے بازی کرو تو سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہے مذاکرات کے لیے تیار ٹھیک ہے جی شکریہ کنکلوڈنگ کامنٹ ایک لائن کبھا آپ کہہ رہے ہو کہ جی ملک بہت اچھا چل رہا ہے بھئی ورڈ بینک کہہ رہا ہے آدھی آبادی آپ کی سطح غربت سے نیچے چلی گیا ہے آپ ملک کو جس انداز پہ پہنچا دیا ہے دو سال میں یہ ورس ترین سیچویشن ہے چھتر سال کے تاریخ میں جس طرح گندم کو آپ لے کر آئے ہو اور جس طریقے سے آپ نے اس کو ہینڈل کیا ہے اور کسان آج اپنی اگلی فصل نہیں لگائے گا اور کسان اگر اگلی گندم نہیں لگائے گا تو ملک کو جتنا تباہ کو نقصان ہوگا کہ اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ دونوں کا بہت دور شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین اکتے ہیں اس پر فوکس ہمارا رہے گا کہ یہ نیگوسیشنز کس طرف جاتی ہیں جو ہمیں خبر مل رہے وہ تو یہ کہ دونوں طرف پارٹیز میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نیگوسیشنز پر راضی ہیں لیٹس ہوب فور دی ویس ہمیں دو سجد میں خداحافظ پاکستان زندہ بات